بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت مزیدار بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی کڑھی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت آسانی سے بن سکتی ہے اور بیچلرز تو اسے بہت مزے سے بنا کے کھا سکتے ہیں تو چلی آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکیں سب سے پہلے میں نے اس کے لئے بیسن لیا ہے یہ میرے پاس ڈیڑھ کپ چھنا ہوا بیسن ہے اور بیسن جو ہے وہ میں نے بڑا مگ لیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا مگ میں نے بیسن کا استعمال کیا ہے تو یہ ڈیڑھ کپ ہے اس میں سے آدھ کپ جو ہے وہ ہماری کڑی میں استعمال ہوگا اور باقی کے ہم پکوڑیا بنائیں گے ساتھی اس کے اندر مٹھی بھر کے میں نے لیا ہے تقریباً ہرہ دھنیا باریک چاپ کیا ہوا آپ آدھ کپ سمجھ لیں تین ہری مرچے لئی ہیں ان کو فائن چاپ کر لوں گی میں تو آپ حضب زائقہ لیجئے گا ایک ٹی سپون فل بھر کے لیا ہے میں نے لہسن کا پیسٹ مسالوں میں جائے گا ایک ٹی سپون فل بھر کے چوٹی دار نمک لیا ہے میں نے آپ حضب زائقہ ڈالیے گا آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون پسی لائل میج یا حضب زائقہ ایک ٹی سپون کٹی لائل میج یا حضب زائقہ ہاف ٹی بل سپون سوکھا کٹا ہوا دھنیا اور ایک ٹی سپون فل بھر کے زیرہ اس کے علاوہ یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے یہ میں نے سلائس کر لیا ہے باریک اس میں سے میں تقریباً دو سے تین ٹی سپون کڑی کا قیوام بناتے ہوئے استعمال کروں گی باقی کی ہماری پکھوڑیوں کے اندر جائے گی اس کے علاوہ میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے میرے پاس چھاچ کے ساتھ ہے دہی یعنی کہ جو دہی کا پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھئے یہ سب چھاچ ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی تو میرے پاس یہ کھٹا ہے کافی میں نے آدھا کلو کے ساتھ تو آپ اس کے اندر ایک چھٹکی سے 1-4 ٹی سپون تک کی ٹارٹری استعمال کریں گے یا ایک ٹی بل سپون املی کا پیسٹ اس کے اندر شامل کریں گے ٹیوام کے اندر یہ میں نے بیسن جو ہے الیدہ کر لیا ہے آدھا کپ کے قریب جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے علاوہ اس کے مسالوں میں ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون لیول کر کے کٹی لائل میرچ ایک ٹی سپون بھر کے پسی لائل میرچ آدھا ٹی سپون حلدی اور دو ٹی سپون نمک نمک حضب زائقہ ہو سکتا ہے اس میں آپ آخر میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی قریب کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ہے تو آپ دو تین ڈرابس اس کے اندر یلو فوڈ کلر کے بھی شامل کر سکتے ہیں بگھار کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً بیس قریب پتے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ڈرائے ہیں سات سے آڑ سابت لال میرچیں دو سے تین ٹی سپون سلائس کیوئی پیاز جو میں نے پریویس کلپ میں دکھائیے اسی میں سے میں نے یہ پیاز نکالی ہے اور ایک ٹی سپون زیرا ایک دیپ پین لے لیا ہے میں نے گہری پتیلی لینی ہے کیونکہ اسی میں ہم نے پگوڑیاں ڈال کے بھی پکانا ہے اس کے اندر ہم لیں گے سب سے پہلے quarter cup سے half cup تک oil اور اس کے اندر ہم آدھا بھگار کا سامان ڈال دیں گے میں دو دفعہ بھگار لگاؤں گی بسم اللہ رمانے رحیم اس میں جائے گا کڑی پتہ پیاز سابت لال میرچیں اور زیرا میں تھوڑے سی دیر میں ڈال دیں گے ہلکا سا ہم ان کو بھگار کو کرکڑائیں گے اور پیاز کو ہم نے لال نہیں کرنا صرف ہلکا سا ان کا کنارے بھراؤن ہونے سٹارٹ ہوں گے تو بس ہم اس میں باتے انگریڈینٹس ڈال دیں گے اب دیکھیں پیاز جو ہے اس کے بلکل کناروں نے ہلکا سا بھراؤن ہونے سٹارٹ کیا ہے اس ٹائم پہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی زیرا ہلکا سا اسے میکس کروں گی اور آنچ میں نے اس وقت بلکل ہلکی کی وی ہے اب اس کے اندر چلا جائے گا اب ہم بیسن کو بھون لیں گے بلکل دھیمی آج کے اوپر ہم اسے بھونیں گے اور جب اس کے اندر سے خوشبوٹنے لگے گی تو پھر ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹ رہ لیں گے لیکن آپ یہ یاد رکھئے کہ آپ نے اس کو ہلوے کی طرح براون ہونے تک نہیں بھوننا پھر کڑی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہم نے صرف اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے تو دیکھئے صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر ہی یہ بیسن جو ہے یہ پھولا پھولا ہونے لگا ہے لیکن اس کا کلر جو ہے ابھی ایسا بہت زیادہ چین نہیں ہوا ہے لیکن اس میں سے بہت ہی اچھی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی ہے بس اس ٹائم کے اوپر ہم کیا کریں گے یہ جو میں نے چھاچ اور دہی آپ کو دکھایا تھا اس میں 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 نے آدھا اتنا ہی پانی شامل کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں آنچ اس وقت بلکل ہلکی ہی رہے گی ذرا سی بھی آنچ تیز کریں گے تو اس میں بہت تیزی سے گھٹلیاں بن جائیں گی آدھا لیٹر پانی میں اس میں اور ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر ہم یہ مسالہ شامل کر دیں گے سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اب میڈیم آج کے اوپر ہم اس کڑی کو تقریباً 20-25 منٹ پکائیں گے اور اتنی دیر کے اندر ہی ہم دوسرے چولے کے اوپر اس کی پکھوڑیاں تیار کر لیں گے تو بس یہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر کڑی ہماری تیار ہو جاتی ہے وہ کڑی جو ہم تقریباً 4-4 گھنٹے پکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے سیٹسفائی ہو دیں یہ کڑی آپ آدھے گھنٹے میں اس طرح تیار کر سکتے ہیں اب اس میں جوش آ جائے گا میں اس کو میڈیم لوگ کی طرف کر دوں گے ابھی بلکل میڈیا میں اور پھر اس کو 15-20 منٹ پکا دوں گے اب ہم پکوڑوں کے لیے بیٹر تیار کریں گے تو بیسن کے اندر چلی جائے گی پیاز لہسن کا پیسٹ تمام مسالے اور ہردھنیا اور ہری مرچیں فائن چاپ کیوی سب کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور میڈیم کنسسٹنسی کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے اس کے اندر میں نے آف کیمرہ میٹھا سوڈا بھی ایک چھٹکی شامل کیا تھا جو کہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تو آپ بھی اس کے اندر میٹھے سوڈے کی ایک چھٹکی شامل کیجئے گا اچھے طریقے سے اسے پھیٹیں گے اور پھر اس کے پکوڑے تلیں گے ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ریسپی جو ہے یہ زید علی ٹی کی جو مم ہے ناہید نور صاحبہ ان کی ریسپی سے انسپائرڈ ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے بھون کے بیسن کڑی پکانا انہی کی ویڈیو میں دیکھا تھا تو پھر میں نے ٹرائی کیا اور مجھے پسند آئی تو میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ریسپی بنائی ہے اب میں نے آئیل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے کڑائی میں اور اس کے اندر ہم چھوٹے سائز کے پکوڑے ڈالیں گے کڑی کے لیے کبھی بھی بہت بڑے سائز کے پکوڑے نہ بنائیں کیونکہ وہ اس کے کڑی کے اندر جا کے پھول جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے سائز کے جاتے ہیں ایک سے دو منٹ کے بعد جب یہ پھول جائیں گے اور ایک سائٹ پہ کلر آ جائے گا تو پھر اسے ٹرن کر دیں گے تین سے چار منٹ میں ایک بیچ آرام سے تیار ہو جائے گا اور پھر ہم انہیں نکال کے ایک پلیٹ کے اندر رکھ لیں گے اور جب تمام کے تمام ہم فرائی کر لیں گے پھر ایک دفعہ ہی ہم کڑی کے اندر شامل کریں گے تو بس جتنی دیر ہماری کڑی پک رہی ہے ہمارے پکوڑے بھی تیار ہو جائیں گے تو جتنی دیر میں پکوڑیاں دل رہی ہیں اتنی دیر کے اندر میں آپ کو کڑی بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے تقریباً ریڈی ہے بس جتنی دیر میں میری پوری پکوڑیاں تیار ہوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈائریکٹ ساری کی ساری ڈال دوں گی تو تقریباً اس کو بیچ سے پچیسمنٹ ہو گئے اس وقت پکتے ہو گئے اب ہم اس کے ساری پکوڑیاں اس کو دس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ دم پہ رکھوں گی اور اس کے اندر بھگار کروں گی لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر اتنا اوئل ہے کہ آپ کو اوپر سے دوبارہ بھگار کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے ایک ڈش کا چمچا اوئل جو ہے وہ کڑائی میں کڑائی میں سے ہی لے لیا اب اس کے اندر سب سے پہلے چلے جائے گی پیاز اور سابوس لال مرچیں اس بار ہم لال مرچوں کو کر کر آتے ہوئے پیاز کو ہلکا سا لائٹ براؤن سا کریں گے پہلے ہم نے نہیں کی تھی لیکن اب کی بار ہم کریں گے دیکھیں پیاز جو ہے وہ لال ہونی سٹارٹ ہوئی ہے اب اسی ٹائم کے اوپر میں اس کے اندر کڑی پتہ اور زیرا بھی شامل کر دوں گی سلکا سا کرکڑائیں گے اسے چولہ بند کر دیں گے بس اب یہ میں کڑی کی اوپر ڈال دوں گی ایک ٹپ آپ کو اس وقت دے رہی ہوں اگر آپ کو گاڑی کڑی پسند ہے تو آپ آدھا کپ بیسن کی جگہ اس میں 3-4 کپ سے لے کے ایک کپ تک بھی بیسن لے سکتے ہیں تو ہماری کڑی بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں چولہ بند کر رہی ہوں اور بس میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی تو دیکھا آپ نے ہماری یمی اور ایزی کڑی کتنے جلدی بن گئی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیکس دیجئے گا اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ ایک ولوگنگ چینل بھی ہے میرا اس کو بھی دیکھ لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اللہ حافظ